وہ یہاں آکر اپنی ذرین خیالات کا اظہار کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے طرف سے گلگت بلدستان اور گلگت بلدستان غازیان گلگت بلدستان کو السلام علیکم ایک سارے مل کے پر دور نعرہ لگانے آپ لوگوں نے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار علی موسیٰ زندہ بار اللہ کی کرم آپ لوگوں کی تاہون سے میں گھر سے نکلا تو مجھے ہر رستے میں ہر جگہ میں اتنا چاہبال کیا تو میرے اچھنا توقع نہیں تھے آپ لوگوں کی حسنے سے مجھے ہر جگہ میں ریکویٹ کرتے ہوئے ہر جگہ میں میں آمن بہجاری کے پیغام دیتے ہوئے ہر جگہ میں وہ کرتے ہوئے ادھر پہنچ گیا اسلام آباد تو اسلام آباد ریجن کے تمام غازیوں نے بلخضور جلگت پلزستان کے عوان میں سب نے مجھے اتنا رسل کیا تو مجھے وہ لفظ نہیں ملتے ہیں جسے میں آپ کا شکریہ دعا کروں نامے کانچے کا ہوں نامے غزر کا ہوں نامے آسکر کا ہوں کہیں کا بھی نہیں ہوں میں جلگت پلزستان کا پردند ہوں تو آدھر لوگوں کے اسی امید کو اسی جوز کو خیہ کر اللہ نے مجھے حمد دیا اور گوڑے کو بھی اللہ نے خیاد دیا کہیں دنی روزا لوگوں نے راستے میں کیا بھولا مجھے کسی نے پریشان کیا کسی نے کیا بھولا کسی نے بھولا یہ انسیپی ہے کسی نے کہا یہ نامے کا اصاب نے اجام پتسکایا ہے وہ گو میں میسیج دیتا ہوں کوئی عزید کہ کسی بھی لگ گیا ہے تو میں سب سے فرزن فرزن نام سلی لے سکتا ہوں تو تمام گلگت پاکستان کے عوام بلحضور موقع اسلام آباد پنڈی میرے جن جتنا بھی میرے عزیز ہیں جتنا بھی میرے گلگت پاکستان کے وزیر ہیں تمام جتنا بھی میرے تمام کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ اور تمام کو میں سب سے نام ملے سکتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنا راستے میں ریکوٹ کیا گرز چلا تو خفل میں بہت اتفال کیا پھر واری میں کیا پھر گول میں کیا پھر کردو میں پھر سورتس میں پھر بریکو میں پھر شنگوز میں پھر آگے سسی میں پھر اعلی سنتر گونجی میں جلگیت بلتستان کے غازیوں جغلوت میں برپور استحبال کیا چوہتا سے چلا گونجی سنتر سجا میں چلا تو دیامر کے غازیوں نے دیامر کے پورا عوام نے اتنا خلوص محبت مجھے ویلکم کیا میں وہ لفظ نہیں کر سکتا ہوں تو جب چلا سریز آیا ہمارے کوہستان ایرے میں منازی کیا میں رسوش بھی زیادہ کیا تو دشا میں بھی ناظر صاحب نے کیا بٹن میں ہر جگہ میں اسٹابل سکتے ہوئے ہری تور میں ہمارے انوشو کے لگوں نے بہت ہوگیا میں منازی کیا مجھے زد دیا پھر اتابات نہ آیا پھر رہا کر میں حری پور میں آگیا حری پور میں زیدنا جو جذبیت مجھے ہوگی وہ دمبودست اور سردو کے لاور کہیں بھی نہیں ملا تھا پھر اس طرح تکلے میں ہمارے مشتابل بھائی کر رہا پھر ہمیں بہت اتابل کیا پھر اس طرح کرتے کرتے ہر سردنور میں ہمارے بہت غائی ہوں اپنے حضر صاحب بل خصوص عباس صاحب اس نے بہت افر کیا اور پانچ ملک بلک بلنگ کیا گھ راجی کلونی میں راجی کلونی میں تو اس کے بعد میں ایک دفعہ آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں بل خصوص ہمارے گوشن کبیر تنظیم کا گلگیت میں مقیم ہیں ہمارے انجمن کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ایک دفعہ میرے طرف سے پورا گلگیت پلدستان کو میں مہمان خوش سرسی کو دعوت دوں گا کی رہ ہاں پر آ کر اپنی ذریع خیالات کا اظہار کریں جناب شیخ نوری صاحب آپ یہاں دشیف لائے اور اپنی ذریع خیالات کا اظہار کریں اعوذ باللہ انہا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہاری سلسلے چاروں طرف اور بیج میں ہم ہیں مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں میں غازیان کا خوبصورت نمائندہ محترم علی موسیٰ صاحب ایک عدیم مشن کو لے کر وہ اپنے گھر سے نکلے اور الحمدللہ ایک ہزار کلیمیٹر سفر کرنے کے بعد بخیر و خیف آدیت اسلام آباد کی سر زمین پہ انہوں نے قدم رکھا میں سب سے پہلے موسیٰ علی کو مبارک بات دیش کرتا ہوں دوسرے نمبر پہ موسیٰ علی نے کچھ اہداف مقرد کیے تھے اہداف معین کیے تھے اس میں سے سب سے پہلا حدف ان کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ جیوی سیاحت کے حوالے سے پاکستان نہیں بلکی پوری دنیا میں کا زیم خطہ ہے دوسرے نمبر پہ گلگت بلکستان جو ہے ایک پوشیدہ خطہ ہے جس کو دنیا میں منہ متعارف کروانا ہے گوڑے پہ سبار ہو کر علی موسیٰ نے جیوی کو پرموٹ کیا اس حوالے سے ہم علی موسیٰ صاحب کو خراج تحسیم پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ جیوی کے مختلف اشوز کو بھی علی موسیٰ ایڈرس کیا اس کو بھی خراج تحسیم پیش کرتے ہیں